سینہ کا یہ کافلہ جس علاقے سے پنچ کی طرف نکلا تھا اس علاقے کو بھمبر گلی کہتے ہیں اور سینہ کا کہنا ہے کہ یہ آتنکوادی حملہ بھمبر گلی سے پنچ کے بیچ ہوا ہے اور یہ دونوں ہی علاقے جمہو کے راجوری سیکٹر میں آتے ہیں جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی ٹرک کی ہے اس کافلے میں یہ ٹرک بھی تھا اور جو گرینیڈ سے حملہ ہوا وہ اس ٹرک پر ہوا بھارتی سینہ نے ابھی یہ جانکاری نہیں دی ہے کہ اس کافلے میں کل ملا کر کتنے ٹرک شامل تھے لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آتنکوادیوں نے جس ٹرک پر گرینیڈ سے حملہ کیا وہ ٹرک اس کافلے میں سب سے پیچھے چل رہا تھا یعنی اس کافلے کا جو آخری ٹرک تھا وہ یہ تھا اور جب یہ حملہ ہوا اس سمعے وہاں تیز بارش ہو رہی تھی اور ویزیبیلٹی بہت ہی کم تھی موسم بہت خراب تھا جس کا فائدہ ان آتنکوادیوں نے اٹھایا اور بھارتی سینہ کے اس کافلے میں جو ٹرک سب سے پیچھے چل رہا تھا اس پر یہ حملہ کر دیا اس کے علاوہ یہاں مہتپون بات یہ بھی ہے کہ یہ کافلہ بھارتی سینہ کی راشتریہ رائیفلز یونٹ کا تھا اور اس آتنکوادی حملے میں جو پانچ جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں وہ جمہو کشمیر کے کاؤنٹر ٹررسٹ آپریشنز کا حصہ تھے یعنی یہ وہ جوان تھے جو جمہو کشمیر سے آتنکوادیوں کا صفایہ کر رہے تھے اور ان جوانوں کا یہ مومنٹ اس مارگ سے لگاتار ہوتا رہتا تھا آپ کو یاد ہوگا ورش 2019 میں جب پلواما میں اب تک کا سب سے بڑا آتنکوادی حملہ ہوا تھا سینہ پر اس سمیں بھی آتنکوادیوں نے سی آر پی ایف کے کافلے پر اسی طرح سے حملہ کیا تھا اور اس حملے میں ویس پھوٹک سے بھری آتنکوادیوں کی ایک گاڑی سی آر پی ایف کے جوانوں کی بسوں سے بھیڑ گئی تھی جس کے بعد ہوئے بھماکے میں ہمارے چالیس جوان شہید ہو گئے تھے اور اگر آپ اس حملے کو بھی دیکھیں گے تو یہ بھی اسی طرح سے کیا گیا ایک حملہ ہے اس میں بھی پہلے بھارتی سینہ کے کافلے پر نظر رکھی گئی